امید کی نظروں سے اپنی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن مجھے اس بات پہ یقین ہے گمان نہیں یقین ہے کہ یہاں سے آئین پہ مبنی فیصل آئے گا انشاءاللہ آئین پہ منوان عمل ہونا چاہیے نہ کسی کا حق مانگتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا حق لینے دیں گے خیرات میں نہیں ملا ہمیں منڈیٹ ایک آدمی کو آپ نے دہشتگردی کا الزام ملک دشمنی کا الزام لگا کے تین سو دنوں سے جین میں رکھا ہے اس کی تصویر سے ڈرتے ہو اس کے تین الفاظ سے ڈرتے ہو جب وہ یا کنابد و یا کنستعین بولتا ہے اس سے تو کفر کے ایوان ہرتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے انصاف کی بات کرتا ہے اور اپنی زمین اغیار کے قبضے میں دینے کے خلاف کھڑا ہوا یہ تکلیف ہے میں نے پرسو سپریم کورڈ آف پاکستان کا بھی حوالہ دیکھے لیکن ہاؤس میں قومی اسیملی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب سائیفر کیس ختم ہو گیا ہے تو اب سائیفر پہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور وہ کالے تاریخ چہرے آشکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریخی میں جمہوریت کے جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی وہ کون تھے جنہوں نے سائیفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایماں پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیراعظم کے ترجمان تھے انہوں نے یہ بات کی تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے بارا مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پتھر پہ لکی رہے اسی سپریم کورٹ کے اسی انگن میں یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی اور اور کل روڈ کے اس پار جب ہم اتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہماری ریزرو سیڈ سامنے ملنے کے لیے اور مینڈیٹ کی وابسی کیلئے تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور میں نے عیسمی میں بھی یہ بات کی اور ڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی ہائی کوٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جب حکم دیا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا لیکن بسط اعترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم فوٹی سیون کی چنائی کر دی گئی ہے کیو جیسے صاحب آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا محترم جیسے صاحب ایٹ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت ملک کے تمام ادارے چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں چاہے ہو احبی آر ہو الیکشن کمیشن ہو آرمی ہو آئی ایس آئی ہو نیوی ہو ائر فورس ہو رینجرز ہو انٹیلیجنس کے کوئی اور ادارے ہو پولیس ہو وٹیور سبائی حکومتیں ہو مرکزی حکومتیں ہو وزارت اتفاع ہو وزارت خارجہ ہو داخلہ ہو آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت they all have to come in aid of the supreme good of Pakistan the chief justice of Pakistan had ordered that 8th february election is a writing on the wall writing on a stone پتھر پہ لکی رہے تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے letter and spirit پہ chief justice کے عمل نہیں ہونے دیا اور اس election کو چورایا اس کی بازگشت آج اس تیرہ رکنی بینچ میں ایک محترم سینئر جٹ صاحب کی آج کمنٹس یہیں پہ آئے ہیں آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ 8th february کی election میں irregularities رپورٹ ہوئی ہیں علی محمد نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے چیرمن بریسٹر گوھر نہیں کہہ رہا جنرل سیکٹری عمری اوب خان نہیں کہہ رہا فارم سپیکر اسر قیسر نہیں کہہ رہے اس محترم عدالت کے ایک جج کہہ رہے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں اس لئے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی میں نے دو بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں حامد خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو اٹھائیں پرسو کریں کہ محترم جناب چیف جسٹس اف پاکستان کے پاس ہماری ایک سو چوراسی تیم کی پیٹیشن کئی مہینوں سے پڑی ہے کہ اس الیکشن پہ آپ judicial audit کیجئے اس الیکشن پہ آپ judicial audit کیجئے انیویسٹیگیٹ کیجئے کہ کس نے قوم کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا کیا کیا الیکشن پہ منظم ڈاکہ ڈالنا آرٹیکل سکس کی خیرہ فرضی نہیں ہے یہ میرے ساتھ وکلا ہے پیچھے سپریم کورٹ ہے جیورسٹ بیٹھے ہیں قاضی خوزاد اندر بیٹھے ہیں تمام جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں مجھے ایک ادنا سے وکیل کو کوئی یہ سمجھائے کہ جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آٹھ پروری کا الیکشن پتر پہ لکی رہے کس سرکاری ادارے کے یا کس حکومتی ترجمان کے کس حکومتی اہلکار کی یہ جررت کہ وہ اس الیکشن کو چرائے لوگوں سے نومینیشن پیپر چھینے لوگوں سے فارم فورٹی فائیو چھینے جالی فورٹی سیون دے اور پھر ستم بالا ہے ستم کہ ہمارا تو معاشرہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے خواتین کے سر پہ چادر رکھنے کا ہے ان کے سر پہ دپٹا رکھنے کا ہے دپٹا چھیننے کا نہیں دپٹا چھیننے کا نہیں اس الیکشن میں پاکستانی خواتین فریق انصاف کی خواتین کے سروں سے دپٹے چھینے گئے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ستم بالا ہے ستم اس پہ آپ کا کلیجہ ڈھنڈا نہیں ہوا عمران خان دولیاں کھا کے تین سے دونے سے اندر بیٹھا ہے عید کی کوئی نماز نہیں پرسکا چھے بائی آٹ کے سل میں جب اس وقت بار ایک 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 قیامت خیز گرمی ہے آپ نے امت کے لیڈوں پہ پنکھا تک بند کیا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ شرم نہیں آتی آپ کو اس کو اندر رکھا ہوا ہے کینسر زدہ اسی پچاسی سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی جیل میں اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بہن پچی سنم جاوید صاحبہ آلیہ حمزہ جو فارما جو فارما ایم ای بھی ہے اور ایک انجینئر ہے پڑی لے کی خاتون ہے وہ ماں ہے چھے چھے گھنٹے چھے چھے گھنٹے میڈیا کو کہہ رہا ہوں میڈیا کو کہہ رہا ہوں چھے چھے گھنٹے ان خواتین کو تبتی دھوپ میں لوہے سے بنے والی پریزن وینز میں کھڑا کیا جاتا ہے کیا وہ پاکستان میں ہیں یا وہ اسرائیل میں کیا وہ پاکستان میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں کونسا ایسا جرم ہو گیا ہے کیا ایک خطر سے بڑا جرم ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے جو ان خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اب آپ ہماری خواتین کی ریزرف سیٹس بھی چھیننا چاہتے ہیں اس کو نہیں چھیننے دیں گے ہم عدالت میں ہیں ابھی فلال روڈوں پہ نہیں ہیں انشاءاللہ ہماری سٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے آج اگر پاکستان میں ایک جماعت پورے ملک سے بندہ نکال سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اپنی سپریم کورٹ کے سر رکھی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے اور جہاں آئین یہ کہتا ہے آخری بات جہاں آئین یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی دی جائے گی خواتین اور اقلیتی ممبران کو تو متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ اور نہ کم دے سکتے ہیں یہ جو سیٹیں ہیں یہ طریق انصاف کا حق ہے یہ طریق انصاف کا ملنی چاہیے لیکن شرم کسی کو آئے تو آئے حکومت تو اب اس چکر میں ہے کہ وہ سیٹیں جو ان کی بنتی ہی نہیں ہیں یا تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی جو کہ ملنی چاہیے کس مو سے حکومتی وقلاء اور حکومتی اٹونی جنرل اور حکومتی جو ہے سینئر لوگ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو یعنی کہ آپ کا پیٹی نہیں بڑتا آپ کا آپ کا کلیجہ تھنڈا ہی نہیں ہوتا کس بات کی سزا دے رہے ہیں عوام کو اور کس بات کا انتقام لے رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت سے کہ آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا اس کو آپ نے اڈیالا میں پھینک دیا شاہ محمود قریشی جو فخر ہے جس نے ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پہ وزارت خارجہ کو ٹھوکر ماری جو کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ جو ایک ایک مناسب شاہستہ آدمی ہے پاکستان کی سیاست میں ایک گفتگو اور سلجاوہ سلجاوہ شخص ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا سزا دی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور اب جواب کرنے جا رہے ہیں کل آپ کو قومی اسمبلی میں پرسوں اس کی بازگشت آئی ہم نے خیبر پختون خواہ ہاؤس میں سی ایم خیبر پختون خواہ سے بریفنگ لی پاکستان تیریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمن بریسٹر گوھر کی صدارت میں اور اس نے بریف کیا سی ایم کے پی نے بریف کیا کہ کوئی عظم استحقام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی نہ انہوں نے منظوری دی ہے جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختون خواہ کی صبحی حکومت کی پالیسی ہوگی اور یہ میں آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تحریک انصاف پر عمران خان صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خیبر پختون خواہ کی حکومت خیبر پختون خواہ میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے لے گی عمران خان صاحب کے پاس آپ کو جانا پڑے گا پچیس کروڑ کا لیڈر ہے دو تہائی ایک سریعت کا لیڈر ہے آپ کو جو بھی بڑا کام کرنا ہے جائیں خان صاحب سے بات کریں خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ علی کی بھی پالیسی ہوگی وہ عمر کی بھی پالیسی ہوگی عصد قیسر کی بھی ہوگی بریسٹر گوھر کی بھی ہوگی اور تحریک انصاف کی بھی ہوگی دیکھئے کہ ہم محب وطن پاکستانی لیکن اسلام آباد میں اور لہور میں بیٹھ کے اور گجروالے اور پنڈی میں بیٹھ کے آپ کو اس حدد کا اندازہ نہیں جو حدد خیبر پختون خواہ میں محسوس کی جا رہی ہے آپریشن کے نام پہ وہاں سوشل فیبرک ڈسٹروائے ہو چکا ہے وہ خواتین جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی خیبر پختون خواہ میں پردے کا سخت کلچر ہے وہ خواتین در بدر ہوئی ہیں ہمارے وہاں خیبر پختون خواہ میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں جنازہ نہیں گیا کوئی حجرہ ایسا نہیں جہاں دھماکہ نہیں ہوا کوئی مسجد ایسی نہیں جنازے شادیاں علماء کرام مساجد مدارس بازار عید ہر جگہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے پہلے آپ ایوان کو قومی اسمبلی کو اعتماد ملیں آپ لائیں آپ کے پاس جو منصوبہ ہے کیا چیز ہے کیونکہ امران خان صاحب کا چیرمن بانی چیرمن امران خان صاحب کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن یا فوج کشی کے ہمیشہ خلاف رہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپریشن ضروری ہے تو پہلے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں اگر اوپن نہیں کر سکتے ان کیمرہ کریں آرمی چیف آئے ڈی جی آئے آئے جس طرح ہمارے دور میں ہم نے بلایا اور پورے ایوان کو ہم نے اعتماد دلوایا وہ آئیں یہاں پارلیمنٹ میں سب کو بریف کریں اور عمران خان صاحب کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو مطمئن کے بغیر خیبر فختون خواہ کے عوام کو مطمئن کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں